افغانستان کے جو طالبان ہیں ان کی طرف سے سٹیٹمنٹ ہے یہ انہیں بولا ہے کہ پاکستان کی یہ جو بری حالت ہے اس کے ذمہ دار پاکستانی حد ہے یہ جو بلیم کر دیتے ہیں جی انڈیا ذمہ دار ہے یا امریکہ یا افغانستان انڈیا اس کا ذمہ دار نہیں آپ یہ طالبان کی سٹیٹمنٹ سے اگری کرتے ہیں میں اس سے اگری نہیں کرتا اس لیے نہیں اگری کرتے کہ یہ جو چیز ہے نا کہ انڈیا جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ ہماری معاشر کو تباہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت کچھ کر رہا ہے سب کے ذمہ دار ہم خود ہیں جیسی عوام ویسے حکمران اس سب کے ذمہ دار ہم ہیں کون کرپشن کر رہے ہیں کون کرپشن ہی ایک چھوٹے سے چھوٹے ہو دے والا جو چھوٹے سے چھوٹے ہو دے والا بندہ نا وہ بھی کرپشن کر رہے ہیں سب سے پہلی بات ہوئی کہ انڈیا اس وقت جس ترقی کے جس راہ پر پڑا ہوئے نا وہ ہم جو مرضی کرتے رہے نا وہ اپنے آپ کو بلکل سٹیٹ چلا رہے ہیں اپنے ٹریک پہ چڑھ گئے بلکل اگزیکٹلی اپنے ٹریک پہ وہاں سے آپ لٹریسی ریٹ دیکھ لیں وہاں پہ آپ کے پروگرامر جو نکل رہے ہیں جو آگے ڈیویلپر نکل رہے ہیں بہت اچھے ہیں ہم لوگ جو ہے نا وہ دوسروں پہ الزام لگانے میں لگے ہوئے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا جو ہے اس نے اپنی پولٹیکل کو خود مضبوط کیا ہے اس نے اپنی کانوی کو خود مضبوط کیا ہے ہمارے سے بہت ان کا پیسے کی ویلیویشن ہم سے بہت اچھی ہے چار گناہل موسپو نے چار روپے ملب ان کے ہمارا ایک روپے اور ان کے جو تھے چار پہ بنتے تھے ہمارا ایک روپے ان کے چار پہ بنتے تھے نہیں یہ کوئی منگی آئی نہیں ہے کوئی کی چیز کسے قسم کی میں اس چیز کو نہیں مانتا نہیں لیکن ہم نے آگے بھی تو جانے ہیں یعنی کہ ہم آگے ہیں الحمدللہ کس سے آگے ہیں انڈیا سے آگے ہیں انڈیا کی بات نہ کریں آپ پاکستان میں آپ پاکستان کی بات کریں نہیں تو یہ نیبر ہے ہمارا تو ہم بات تو کرنی چاہیے کیا نیبر نہیں انڈیا یار انڈیا کی ہم بات نہیں کر سکتے ہم اس وقت پاکستان میں الحمدللہ ہم پاکستان کی بات کریں گے ساتھ ازاد ہوا آج وہ چاند پہ چلا گیا آج ان کی اکانومی کہاں پہ چلی گی انڈیا میں لالو پرساد کے نام سے ایک وزیر ہے تھا ریلوے کا اس نے پہلے سب سے پہلے اپنی اکانومی کو سب ہی کو دیکھا سٹڈی کیا اس کے بعد سب سے پہلے جو سب سے پہلے جو اس نے تبدیلی کی وہ یہ کی کہ بھئی جتنے لوگ بھی انڈیا میں اپوائنٹمنٹ لیٹر لے کے بیٹھیں گے نا گاڑی میں اسے نہ ٹکٹ پوچھی جائے گی نہ کرائے پوچھا جائے گا اب یہاں سے اس نے سٹارٹ کیا اپنی ریلوے کو ڈیویلپ کرنا شروع کیا اب یہ چیز اتنی ڈیویلپ ہوئی کہ آج انڈیا کے اندر جو وزیر ریلوے ہے لالو پرساد اس کا اس ٹاپک کو انٹرنیشنل پولیٹکس میں پڑھایا جاتا ہے بقاعدہ میں دبائی میں گیا ہوں سعودی ریلوے میں گیا ہوں وہاں پہ آپ کو چاول چینی تک جو ہے نا وہ انڈیا پیکنگ میں ملتے ہیں انہوں نے ترکی کی ہوئی ہے نا اب ہمیں بھی ترکی کی ضرورت ہے اپنے آپ کو سٹیڈی کریں گے پاکستان کو سونے کی جڑیہ کہا جاتا ہے وہ تو ہندوستان کو کہا جاتا تھا پاکستان سونے کی جڑیہ وہ نظر کیسے آئے گا جب انہوں نے پاکستان کو ہر چیز کو جواب دے دیں اس کے بعد ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ اس ٹیم جو پاکستان کی کنڈیشن ہے وہ کیسی ہے دیفنیٹلی اچھی نہیں ہے اچھی نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے اس کے اوپر بات کرنے والے ہیں تالبان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ آئے دن جو پاکستان ہمارے پر الزام لگاتا ہے کہ پاکستان میں اٹیک ہو رہا ہے وہ تالبان کر رہے ہیں یا یہاں سے ہو رہا ہے وہاں سے ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار نہ تو تالبان نہ ہی انڈیا اس کا ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اس کا ذمہ دار پاکستان ہدھ ہے پاکستان کی پپلیک اور پاکستان کی گورمیٹ ہے کیا کہنا چاہیں گے اور انڈیا کروارہ ہے نہیں جی نہیں سب سے پہلے تو ذمہ دار ہم ہے اس کی وجہ یہ ہے ہم اپنے اندر سے بھی کرپشن ختم نہیں کر رہے اور لوگوں پر اس چیز کا الزام لگاتے ہیں سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا اس میں دیکھیں نا سب سے پہلے ہمارے اپنے معاشرے کے اندر جو ہے نا آپ دیکھیں گے روڈ کے اوپر کوشش کریں گے لوگ یوٹرن لینے کی وجہ ہے نا اوپر سے گذرنے کی کوشش کریں اب یہاں سے سٹار لیں تو آپ آگے آگے چلتے جائیں جب تک ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے ہمارے ادارے ٹھیک نہیں ہوں گے جب ادارے ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر ہم دوسروں پہل رام لگانا شروع کر دیں گے یہ بڑی کیری بات کہ جب تک ہم ٹھیک نہیں ہوں گے دارے یا ہماری گورنمنٹ ٹھیک نہیں ہوگی اور جب وہ ٹھیک نہیں ہوگی تب ہم کہیں گے جو کروا رہا ہے امریکہ اچھا یہ جو سوچ بنا دی گئی ہے آپ اس بات سے تو ایکری کریں گے کہ پاکستان میں آپ کسی سے بھی پوچھنے کہ پاکستان میں یہ بری حالت ہے اس کا ذیمہ دار کون ہے وہ دیفینیٹلی کہ امریکہ ذیمہ دار ہے جی انڈیا ذیمہ دار ہے انڈیا نہیں چاہتا ہم آگے جائیں کیا واقعی آپ کو لگتا ہے انڈیا نہیں چاہتا کہ ہم ڈیویلیپمنٹ کی طرف جائیں دیکھیں جی سب سے پہلی بات ہوئی کہ انڈیا اس وقت ترقی کے جس طرح پر پڑھا ہوئے وہ ہم جو مرضی کرتے رہے وہ اپنے آپ کو بالکل سٹیٹ چلا رہے ہیں اپنے ٹریک پر چڑھ گئے بالکل اگزیکٹلی اپنے ٹریک پر وہاں سے آپ لٹریسی ریٹ دیکھ لیں وہاں پہ آپ کے پروگرامر جو نکل رہے ہیں جو آگے ڈیویلپر نکل رہے ہیں وہ بہت اچھے ہیں ہم لوگ دوسروں پر الزام لگانے میں لگے ہوئے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اپنا لائن اوف ایکشن سیدھا کریں اسی پر چلیں الزام لگانے کی بجائے سیکھیں کہ بھائی دیکھیں وہ کیسے آگے چلے گے کیسے انہوں نے اپنے آپ کو ایجوکیٹیڈ کیا کیسے انہوں نے اپنی جو انسی پولیسیز کو بہتر کیا کیا لگتا ہے کہ انڈیا جس طرح سے ڈیویلپرنٹ کی طرف جا رہا ہے میرا تو ایک کامون سینس والا کوئیسن ہے کیا اسے ضرورت ہے کہ پاکستان کو نیچا کرے مقابلہ تو برابری کا ہوتا ہے اب نہیں ضرورت اسے وہ جس جگہ پہ پہنچ کیا ہوا اسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے ہماری یہ سوچ کیسے بدلے گی ہم آج بھی پتہ نہیں سر اب دنیا ان سب چیزوں سے آگے نکل گئی ہمیں بھی اپنی سوچ کو چینج کرنا پڑے گا اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں اپنے آپ کو ٹرین کریں کسی بھی ایک فرم کے اندر کسی بھی ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر اپنے آپ کو منوائیں اور پھر جب ہم جب ہم اس طرح ترقی کریں گے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں گے ایک ہنر سیکھیں گے ایک سکل سیکھیں گے اس کو پر کام کریں گے پھر ہمیں بھی ان چیزوں کے ضرورت نہیں بڑے گی کہ ہم دوسرے لوگوں کے اوپر بلیم کرنا شروع کریں بلکہ اپنے آپ کو پروگریسیف کریں گے پروگریسیف کریں گے یہاں پہ دو سوال سار سے پوچھوں گا اچھا لگ رہے ہیں ان سے بات کر کے کیونکہ ایجوکیٹڈ ایک تو اپینین دے رہے ہیں دوسرے نمبر پہ میرے خیال سے یہ جو اپینین ہے یہ اگر پاکستان کی یوت کو پاکستان کی پبلی کو پتا چلے گی تو اس سے فائدہ پاکستان کا ہوگا اور دوسرے نمبر پہ جو ہم ہر چیز پہ الزام امریکہ یا انڈیا یا کسی بھی افغانیستان بیون لگا دیتے ہیں اس سے ان کا اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ہمارا نقصان ہوتا ہے یہ بتائیں ان کی سوچ کیسے بدل گئی یعنی کہ دیکھیں نائنٹین فورٹی سیون میں تو ایک ہی سارا سسٹم تھا وہ آج یہ بات نہیں کرتے کہ جو کروار ہے پاکستان ہاں انہیں یہ ایشو ہے کہ کراس بارڈر ٹیروریزم کو لے کے پاکستان سے خدشات ہیں یہ ایشو ہیں لیکن وہ یہ نہیں کہتا کہ اگر ایکانومی ہماری ڈاؤن ہے یا وہ اس کا بھی ذمہ دار پاکستان اگر ہمارے یہاں پہ ایجوکیشن نہیں ہے اس کا ذمہ دار بھی پاکستان سر میں آپ کو بذہتا ہوں کہ باہر کے ملکوں میں بھی انٹرنیشنل پولیٹکس میں یہ جو انہیں ٹاپک پڑھایا جاتا ہے انڈیا میں ایک لالو پرساد کے نام سے ایک وزیر ہے تھا ریلوے کا اس نے پہلے سب سے پہلے اپنی ایکانومی کو سب ہی کو دیکھا سٹڈی کیا اس کے بعد سب سے پہلے جو اس نے تبدیلی کی وہ یہ کی کہ جتنے لوگ بھی انڈیا میں اپوائنٹمنٹ لیٹر لے کے بیٹھیں گے نا گاڑی میں اسے نہ ٹکٹ پوچھی جائے گی نہ کرایب اچھا جائے گا اب یہاں سے اس نے سٹارٹ کیا اپنی ریلوے کو ڈیویلپ کرنا شروع کیا اب یہ چیز اتنی ڈیویلپ ہوئی کہ آج انڈیا کے اندر جو وزیر ریلوے ہے لالو پرساد اس کا اس ٹاپک کو انٹرنیشنل پولیٹکس میں پڑھایا جاتا ہے بقاعدہ اسی طرح ہمیں بھی ایک ایک چیز کے اوپر سٹڈی کر کے اپنے آپ کو ڈیویلپ کرنا پڑے گا تب ہم ان چیزوں پر پہنچیں گے ان لوگوں کو اس لیے ضرورت نہیں ہے وہ اپنے ایک ٹاپک کو لے کے سٹڈی کرتے ہیں اس کے اوپر ڈیویلپمنٹ کرتے ہیں ہمیں بھی اسی طرح ہی کرنا چاہیے اور دوسرے نمبر پہ آپ نے بولا کہ ان کے جو منیسٹر ہیں ان کو انٹرنیشنل لیول پہ سٹڈی کروایا جاتا ہے کہ بھائی دیکھیں ایسے ڈیویلپ ہے میں بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے بھی جو منیسٹر ہیں پرائیم نیسٹر ایون اگر بات کریں انہیں بھی انٹرنیشنل لیول پہ ڈسکس کیا جاتا ہے لیکن وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی کرپشن کرے گا تو اس کا حالت یہ ہوگی اگر کوئی کرپشن کرے گا تو اس کنٹری کی حالت یہ ہوگی اور یہ واقعی میں ڈسکس کیا جاتا ہے امریکہ کی پارلیمنٹ میں یہ ڈسکس ہوئی ہیں چیزیں پرائیم نیسٹر نواز شریف کو لے کے وہ بھی بہت سے ایشوز کو لے کے اور جو ریلوے کے منیسٹر ہیں شیخ رشید جو دو تین دفعہ رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہم جون صاحب مندروں کی گھنٹیاں جون صاحب وہ یہ کرتے ہیں کہ لال قلعے پہ جون صاحب اسلام کا جنڈا لہرہا دیں گے سر یہ اگر پریکٹیکل باتیں ہوتی تو بڑا اچھا ہوتا میرا خیال ہے یہ پریکٹیکل نہیں ہے میں پولیٹیکل جواب دینا نہیں چاہ رہا لیکن مجھے لگتا ہے یہ ہماری جو یوت ہے جو نوجوان ہے یہ سوچ بدلی جائے یہ انڈیا سے نفرت بند کر دو ہاں جی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی ہمیں اپنے آپ کو پہلے ڈیویلپ کرنا چاہیے پھر دوسروں کو دیکھنا چاہیے میرا خیال ہے جب آپ کو ڈیویلپ کر لیں گے ضرورت نہیں بڑے گی ان چیزوں سے اور اگر آج ہم مقابلہ کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ ایجوکیشن کے حوالے سے ٹکنالوجی کے حوالے سے تو کیا آپ کو لگتا ہے انہیں کوئی ایشو ہوگا وہ تو کہیں گے آؤ ٹھیک ہے ہم بھی مقابلہ ہر بندے کو اپنا پورا رائٹ ہے پورا حق ہے ہم جب اپنے آپ کو ڈیویلپ کریں گے تو دیفنیٹلی دوسرے لوگ بھی اس ترقی سے فائدہ اٹھائیں گے میں نے بڑی جگہوں پہ دیکھا آپ دیکھیں نا میں دبائی میں گیا ہوں سعودی رب میں گیا ہوں وہاں پہ آپ کو چاول چینی تک جو ہے نا وہ انڈین پیکنگ میں ملتے ہیں انہوں نے ترقی کی ہوئی ہے نا اب ہمیں بھی ترقی کی ضرورت ہے اپنے آپ کو سٹیڈی کریں گے پاکستانی کہتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی نمک ہمارا پوری دنیا میں جاتا ہے چاول ہمارے سر یہ باتیں پرانی ہو گئی ہیں انڈیا والے ہمارا جو نمک ہے ہمارے چاول ہیں وہ نام اپنا لگا گیا اب یہ دیکھیں اب ہم نے اس چیز کو اپنے اندر ڈیویلپ کرنا ہے کہ یہ پیکنگ ہمارے نام سے کیوں نہیں ہے اگر فصل ہماری ہے تو ہمارے نام پہ ہونی چاہیے اب سوال یہ ہے پہلے نمبر پہ تو ان کے اپنے چاول بھی ہوتے ہیں لیکن یہ سوال یہ ہے پاکستانی چاول ہے پاکستانی نمک ہے کیا ضرورت پڑتی ہے کمپنیز کو کہ انڈیا کا نام لگایا جاتا ہے کہ انڈیا پہ اطماد کیا جاتا ہے اس لئے پاکستان کا نام نہیں لگا جب ہم اپنے آپ کو باہر کے ملکوں میں اپنے آپ کو ڈیویلپ کریں گے اچھے طریقے سے ڈیویلپ کریں گے اور ان لوگوں کو ترقی کے راہ پہ خود لے کر چلیں گے تو دیفنیٹلی ہماری پیکنگ بھی ہوگی دیفنیٹلی کیونکہ جب فصل ہماری ہے تو پیکنگ ہماری ہوگی جب دنیا ہمارے پہ ٹرسٹ کرے گی جب ہمارے ریلیشن بہتر ہوں گے تو پھر ہمارا نام بھی بہتر ہوگا اسلام علیکم آپ کا نام محمد شاہد محمد شاہد بھئی کیا کرتے ہیں آپ میں آٹی ویسل کا کام کرتا ہوں ٹھیک ہوگیا مجھے یہ بتائیں اس لئے پاکستان کی صورتحال ہے جو کنڈیشن ہے ایکانومی کی مہنگائی بجلی کے بل لاتے کی قیمت پٹرول کی قیمت اس کا ذمہ دار کون ہے کوئی بھی نہیں کیا مطلب کوئی بھی سب کچھ ٹھیک ہے اچھا الحمدللہ آپ کو ایک بات ہم جو شکر دا کرتے ہیں اللہ کا اللہ کو جو شکر دا کرتے ہیں ان کے لئے کوئی منگائی نہیں ہے کوئی کی چیز کسے قسم کی میں اس چیز کو نہیں مانتا نہیں لیکن ہم نے آکے بھی تو جانا ہے ہم آگئے ہیں الحمدللہ کس سے آگئے ہیں انڈیا سے آگئے ہیں انڈیا کی بات نہ کریں آپ آپ پاکستان میں پاکستان کی بات کریں یہ نیبر ہے ہمارا تو ہم بات تو کرنی چاہیے کیا نیبر نہیں انڈیا یار انڈیا کی ہم بات نہیں کر سکتے ہم اس وقت پاکستان میں الحمدللہ ہم پاکستان کی بات کریں گے نہیں ہمارے سات ازاد وہ آج وہ چاند پہ چلا گیا آج ان کی اکانومی کہاں پہ چلی گئی تو ہم بات کیوں اچھا پھر اگر ہم بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں چلے میں کہتا ہوں میں بات کرنا چھوڑ دیتا ہوں لیکن آئے سے ہمارے جتنے بھی منیسٹر ہیں جتنے بھی پالیٹیشنز ہیں جتنے بھی ہمارے جنسے جرنلیسٹ ہیں مجھے یہ شورٹی دے دیں کہ وہ انڈیا کے خلاف کوئی مطلب یہ ہے کہ ہم یہ نہیں بتائیں گے کہ ہم نے جنگ کرنی ہے تو پھر ہم بھی جنسے وہ یہ کہہ دیں گے کہ ٹھیک ہے نام لے میں آپ کو ایک بات داتا ہوں کہ ہماری جنسی ہے نا کوئی بھی بات ہے سیبرنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اور انڈیا کی کوئی بھی بات ہے نا باہر نہیں آتی اس کی کیا وجہ ہے اسی یہی وجہ وہ آنے نہیں دیتے اس بات کو باہر میں اور ہماری جو بھی بات ہے نا ہر چیز باہر آ جاتی ہے ہر چیز باہر آ جاتی ہے اور آج کے دور میں میرے حال سے سوشل میڈیا ہے انڈیا ہو یا پاکستان ہر چیز باہر آ جاتی ہے سوشل میڈیا ہے نا جونسی ٹھیک ہے یہ سب فضول ہے اچھا اس کی وجہ سے بہت سی چیزیں لوگوں کے سامنے بہت سی چیزیں آ رہی ہیں لیکن اوپن ہو گئے ہم ہر چیز میں اوپن ہو گئے اچھی بات ہے نا دیکھیں جب مجھے میری خامی کا پتہ چلے گا ہمیں 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 اتنا کچھ ملا ہے ٹھیک ہے آٹا چینی کی گیرہ سارا کچھ ہمارے پاس کیا آیا ٹھیک ہے تو بھی آپ کہہ رہے تھے اللہ کا شکر ہے ہر حال میں شکر کرنا چاہیے تو شکر تو ہے نا بھائی جتنی مرضی منگیا ہی ہو جائے ہمیں کیا ٹینشن ہے بھائی کیوں ہاں پٹرول دار پہ ہو جائے گا پھر بھی ہم نے سو کے ٹلوان ہے یہ چین ہے آپ نے پہنی یہ بولڈ ہے نہیں یہ آٹی چل میں نے پہنی ہمیں آٹی چل کا کام کرتا ہوں اب ایک چیز بتا دیں لاس میں یہ جو بھی آٹیکل آپ کے پاس موجود ہیں کیا یہ پاکستان میں بنتے ہیں یا چائنہ سے آتے ہیں دوسرے کنٹری سے آتے ہیں یہ بتائیں سارا کچھ پاکستان سے بنتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ بڑا گارنٹی سے میرے بات سنیں الحمدللہ سارا کچھ ہے پاکستان میں بنتا ہے یہ خیال سے لیکن جو جولری ہے ہمیں زیادہ تار یہ آٹی فیچل جولری چائنہ سے آتی ہے اگر چائنہ سے آ رہی ہے چائنہ ہمارا دوست ہمارے کچھ بھی دے سکتا ہے بھائی یہ جب سوچ ہوگی دوست ہے نوڈوڑ دوستی رکھنی چاہیے ریلیشن بہتر رکھنے چاہیے لیکن صرف چائنہ سے نہیں دنیا کے تمام کنٹری سے اور ایکوالیٹی کی بیس پہ گیو اینڈ ٹیک گیو ریسپیکٹ اینڈ ٹیک ریسپیکٹ والے جون صاحب فارمولے کے تھوڑ آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم ملکہ امیر کیا کرتے ہیں بھائی میں گارمنس کا کام کاروبار کیسا چل رہا ہے کاروبار کے حالات جو پیدا کر دیئے گئے ہمارے لیے وہی ہیں جیمال اب اچھا بہتر نہیں چل رہا نہیں چل رہا ٹھیک ہے جس ٹاپک پہ ویڈیو رکارڈ کر رہے ہیں وہ ٹاپک یہ ہے کہ پاکستان جس بری حالت میں ہے ایکانومی کو دیکھ لیں ہمارے یہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہے ہر بندہ بجلی کے بلوں سے پریشان ہے بہت سے ایسے مسئلے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے پھر میں اس کے بعد آپ کو خبر بتاتا ہوں اس کے ذمہ دار ہم خود بھی ہیں ٹھیک ہے اور جو ہمارے حکمران بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہو گیا صاحب کا حکمران بھی سب ملجل کے یہی حلات میں چل رہے ہیں چلے یہ بات مانتے ہیں یا ہم یا ہمارے حکمران باہر سے تو کوئی ذمہ دار نہیں امریکہ انڈیا افغانستان دیکھیں میری بات سنیں امریکہ کے پاس ہم کسی لیے جاتے ہیں اس سے مدد مانگتے ہیں کیوں مانگتے ہیں جاتے ہمیں وہ نہیں آتا وہ کوئی بھی نہیں آتا اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا جو ہے اس نے اپنی پولٹیکل کو خود مضبوط کیا ہے اس نے اپنی کانوی کو خود مضبوط کیا ہے ہمارے سے بہت ان کا پیسے کی ویلیویشن ہم سے بہت اچھی ہے چار گناہ چار روپے ہمارا ایک روپے اور ان کے جو تھے چار بے بنتے تھے ہمارا ایک روپے ان کے چار روپے بنتے تھے نہیں یہ کب کا ٹائم تھا میرے حال سے ایک بات ہے مگر اب جو ہے وہ ہمارا ایک روپے ہے اور وہ ہمارے ان کے جن کے چار بے ہیں تو ہمارا ایک روپے اور ہمارے جن سا وہ چار بے ہیں اچھا افغانستان کے جو طالبان ہے ان کی طرف سے سٹیٹمنٹ ہے انہیں بولا ہے کہ پاکستان کی یہ جو بری حالت ہے اس کے ذمہ دار پاکستانی ہدھ ہیں یہ جو بلیم کرتے تھے انڈیا ذمہ دار ہے یا امریکہ یا افغانستان انڈیا اس کا ذمہ دار نہیں آپ یہ طالبان کی سٹیٹمنٹ سے اگری کرتے ہیں نہیں میں اس سے اگری نہیں کرتا اس لیے نہیں اگری کرتے کہ یہ جو چیز ہے نا کہ انڈیا جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ ہماری موششت کو تباہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت کچھ کر رہا ہے ہر لیا آپ کہہ رہے تھے امریکہ جن سے وہ امریکہ کے پاس ہم نے جاتے ہیں وہ نہیں ہمارے پاس آتا اور انڈیا اور انڈیا جو ہے نا وہ ہماری اکانومی کو خراب کرنے کے لیے ہر چیزے ہر معاملات میں معاملات کرتا ہے آپ کو پتا ہے انڈیا کی اکانومی اسے میں آپ کو بتاتا ہوں میں کہہ میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں کیوں اس ہے میں آپ سے سوال کروں اس نے اپنی اکانومی کو مضبوط کرنے کے لیے ہمارے پر امیرے 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 امی کہتے ہیں انڈیا پہتے ہیں جو پاکستان میں جو بھی ہو رہے کون کن کروہ رہا ہے امریکہ پاکستان میں جو بھی ہو رہے کونکہ آپ بتائیں آپ اور یہ بات ہے یہ تو آئی ایم ایف جو ہے ورلڈ بینک کس کے انڈر ہے ورلڈ بینک جو ہے وہ ہمارے وہ عالمی سزا کے اوپر ہے مگر یہ ہے کہ امریکہ کا ڈریکٹ ہاتھ نہیں ہے اچھا مجھے بتائیں انڈیا والے کیسے آکے چلے گے اپنی اپنی بنی چیزوں کو یوز کرتے ہیں اپنی پروڈکٹ کو میڈین انڈیا کو ویلیو دیتے ہیں میڈین پاکستان کو باہر کے ملکوں میں بیج رہے ہیں یہاں بھی ہم اس کو یوز کرنے سے کتراتے ہیں باہر کے ملکوں میں بھی ہمارا نام نہیں لگتا وہ دوسرے کنٹریز انڈیا کا نام ٹیگ لگا کے بیچ رہے ہیں کوئی کسی کا سپورٹ کرتے ہیں جو ہمارا اس پر میڈین پاکستان لکھ کے جاتا ہے یہ کو اپنے کنفرstream ہے ابھی j targeting جو اس کیا ہے نا وہ ہمارے ملک میں دہشت گردی کروا رہے ہیں یعنی پاکستان میں ایک ایسا کنٹری ہے افگانستان بھی اس کے خلاف دہشت گردی کروا رہے ہیں انڈیا ویسے اس کے خلاف امریکہ ویسے کیا یعنی پاکستان میں ایسی کیا چیز ہے کہ ہم سب دودھ کے دولے پاکستان کو سونے کی جڑیا کہا جاتا ہے وہ تو ہندوستان کو کہا جاتا تھا اور چلے اگر یہ پاکستان سونے کی جڑیا ہے وہ نظر کیسے آئے گا جب انہوں نے پاکستان کو ہر چیز کو گروی رکھ دیا ہے بس بہتری کی امید ہے دوسرے نمبر پہ ہمیں سوچ بدلنے کی ضرورت ہے ہماری ہماری جو نا نیو جنریشن کو انہوں نے برباد گردی ہے نیو جنریشن کو تو تھوڑی اویرنیس آ رہی ہے میرے حال کوئی نہیں آ رہی یہ صرف جو ہے نا ہماری ہر بات غلط طریقے سے پیش کی جا رہی ہے نیو جنریشن جو ہے نا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آنے والے آنے والے وقت میں کیا ہونے ہمارے ساتھ کیا ہونے آپ میں نیو جنریشن انہوں نے مجھے بتا دیں کہ اسے بھی بتائیں آنے والے وقت میں ایک چیز بتائیں آپ جب بندہ پہلے بھی جو تھا وہ جی رہا تھا یہ موبائل نہیں تھا یہ جو دوسرے چینلز ہیں وہ نہیں ٹیکنالوجی نہیں ٹیکنالوجی نہیں ٹیکنالوجی نہیں تھی تو سب کچھ ہو رہا تھا اب کیوں ٹیکنالوجی پہ ہم جو ہے ڈیپینڈ کر رہے ہیں ٹیکنالوجی پہ نہیں اپنا جیسے پہلے وہ مذہبی طریقے سے یا روایتی طریقے سے زندگی ہم اپنے قرآن کو اپنے آپ کو دین کی طرف راغب کریں گے تو ہر چیز کے طرف چل گئے میں اب آپ کو بڑی مزے بڑی مزے کی بات دوسری بات دیکھ اور چیز آپ کو بتا دو اور جتنے بھی فارنر ہیں وہ سب اور سب قرآن پاک کے اوپر تحقیق کر کے اس کے اوپر عمل درامت ہو رہے ہیں ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں اور اسی وجہ سے ہم جو ہے نا آپ میرے سے پیشے جائے جائے رہے ہیں اور آپ جون سے تھوڑا بہت آپ نے بتایا نالوج بھی رکھتے ہیں لیکن میں تھوڑا سا ڈیس ایگری اس وجہ سے کرتا ہوں آپ کو پتہ اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ آپ جون سے علم حاصل کرو اس لگورو فکر کرو اسلام کہتا ہے ٹکنالوجی کے اوپر ورک کرو آپ کہتے ہیں کہ ٹکنالوجی چھوڑ دو اسلام مذہب کو فالو کرو ٹکنالوجی چھوڑ دیں چھوڑ دیں کیوں کہ کیوں بھلا کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک میں پورا جو ہے نا ہمیں طرز زندگی بتایا گیا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ قرآن پاک اور میری دیوی سنت کو عمل کریں اس کے اوپر آپ چلیں گے یہ لکھا ہے قرآن پاک میں کہ ٹکنالوجی یوز نہیں کرنی نہیں نہیں یہ نہیں لکھا ہم کیوں اس کے خلاف جائے نہیں خلاف کی میں بات کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم قرآن پاک کے اوپر تحقیق کر کے چلیں گے تو ہمارے لئے یہ معاملہ جو ہے نا سیدھی ہو جائیں گے انشاءاللہ جو ینگ جرنیشن ہے جو نئے یوت ہیں میری طرف یا ویسے اوورال جو نوجوان ہے وہ ٹکنالوجی یوز کرتے ہیں اس لیے حراب ہو گئے ہیں کیا سمجھتے ہیں ٹکنالوجی کا فائدہ یا نقصان اوہ دا فائدہ ہی فائدہ نقصان کو نہیں ہوتا یہ تو آپ کی عمر کے ملب آپ سے بھی شاید سینئر ہوں گے تو یہ جو کہہ رہا ہوں وہ اس بات پہ بھی دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک میں ہمیں پوری زندگی جو ہے نا سر آپ فانو کریں نا قرآن پاک کو فانو کریں لیکن کمپیوٹر دور ہے سارا اچھا لیٹس پوز آپ آج کے دور میں ٹکنالوجی کو چھوڑ دیں یہ بھائی نے جو سمان مگوانا یا جو آپ بزنس کرتے ہیں یا کسی کو کال کسی کو کوئی دوسرے کنٹری میں یا دوسرے سیٹی میں میسیج پہنچانا ہو تو وہ پھر آپ پیدل جائیں گے پیدل تو کوئی بھی نہیں جاتا تھا نا پہلے جاتے دن آپ جائیں گے اونٹ پہ جائیں گے نہیں نہیں چلیں خیر اچھا لگا جی بات کر کے کیا کرتے ہیں بھائی میں سٹیٹی کرتے ہیں چاہیے انکل جی موجود ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری نئی یوت ہے نا یعنی میں بھی آپ بھی اس میں شامل ہیں یہ موبائل کی وجہ سے ٹکنالوجی کی وجہ سے تھوڑا خراب ہو گئی ہے کیا کہنا چاہیں گے موبائل اور ٹکنالوجی یہ میں ادھر ہی گھرہ تھا کہ ان کی بات میں سن رہا تھا تو دیکھیں جس طرح کہہ رہے تھے کہ ٹکنالوجی چھوڑ کر صرف دین دنیا کو اپنی صرف دین کو دیکھیں اس بات میں یہ کہنے جاؤں گا ہم اپنی حدود تک ٹکنالوجی چھوڑ سکتے ہیں ہم اگر ٹکنالوجی چھوڑ کر سائیڈ پہ ہو جائے جو باقی کنٹریز ہیں وہ ٹکنالوجی میں بہت آگے نکل گئی ہیں بھائی بہت آگے ہیں وہ اور ان کو وہ لوگ ہمیں آسانی سے کوچل سکتے ہیں اگر ہم اپنی ٹکنالوجی پر مزید ورک نہیں کرتے اور ابھی بھی نہیں کر رہے یہ دیکھیں یہ یوت ہے ہے تھوڑی بہت سوچ آ رہی ہے اویرنیس آ رہی ہے اب یہ انکل نے جو بات کی ہے بھائی نے جو بات کی ہے اپنی جگہ پہ میں اس سے دیکھیں انہوں نے بولا کہ بھائی مذہب آپ جس کو مذہب فالو کرنا کرے لیکن ٹکنالوجی کو آپ ضرور ساتھ یوز کرو یہ نہیں آپ کیسے ٹکنالوجی مس چیز ہے ٹکنالوجی کے بغیر آنے والا دور کچھ بھی نہیں ٹکنالوجی ٹک ہے اچھا مین ٹاپک یہ تھا ہم ٹکنالوجی پہ اور مذہب پہ آگے مین ٹاپک یہ تھا کہ اس time جو پاکستان میں جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں خراب چیزیں ہو رہی ہیں اکانومی خراب ہے یہ جو بھی معاملات ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے امریکہ ذمہ دار ہے انڈیا ذمہ دار ہے افغانستان ذمہ دار ہے یہ سب کے ذمہ دار ہم خود ہیں جیسی عوام ویسے حکمران اس سب کے ذمہ دار ہم ہیں کون کرپشن کر رہا ہے کون کرپشن ہی ایک چھوٹے سے چھوٹے ہودے جو چھوٹے سے چھوٹے ہودے والا بندہ نا وہ بھی کرپشن کر رہا ہے ایک سبزی والی جو ریڑی پر جس نے پھال لگایا نا خوبصورت پھال وہ اوپر رکھے گا جو گلے سرے پیسن ہے وہ نیچے یہ کرپشن ہے جو جواب پہ جانے والا وہ جواب پہ تھوڑا ٹائم سے لیٹ جائے گا جلدی آئے گا یہ ہمیں لگتا ہے شاید پیسوں کو ہی آگے پیچھے کرنا کرپشن ہے جبکہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کرنا یہ بھی کرپشن میں آتا ہے اچھا مجھے بتا دیں کیسے ریلیشن بہتر کر سکتے ہیں سوچ بدل سکتے ہیں پاکستان کی کہ یا کسی کو کسی پہ الزام نہیں لگانا کہ اگر آج میرے پاکستان کی حالت بوری ہے تو اس میں یہ انکل کہہ رہے تھے کہ انڈیا ذمہ دار ہے سوچ ہم اپنی طب بدل سکتے ہیں آپ انہیں بتائیں اپنے ملک Bürرا ہر ہر lässt بہتر ہیں وہ ہمیں اللہ بہتر ہیں میں کا ڈای کہ ایک انک 문제가 انگی پولٹیکل جو ہے نا وہ ہمارے پر یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے اور اسی وجہ سے جو ہے نا ہمارے پولٹیکل لوگ جو ہے اس کو اپناہ لیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ جب ہے انڈیا کروا رہا ہے ہمارے ملک گاں دیکھیں یہ لاجک آپ کو سمجھ praising آپ کو لگتا ہے جو کروا رہا ہے انڈیا کروا رہا ہے بہتر سوچ ہمیں ایسے بدل سکتے ہیں اپنا ملکہ میں سے بدل سکتے ہیں پہلے ہمیں اپنے آپ سے سٹارٹ کرنا ہوگا پہلے مجھے حد کو بدلنا ہے اپنی سوچ کو بدلنا ہے پھر اس کے بعد پہلے حد کو بدلنا ہے پھر اس کے بعد دوسروں کی طرف اسلام علیکم علیکم سلام کناہ کاشف کیا کرتے ہیں جوتوں کا کام ہی کرتے ہیں کام بہترین ہے آئیکل اچھا چل رہا ہے یہاں پہ تو جو لوگوں سے پوچھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آج کال تو اچھا ہے بھئی کام شادیوں کا سیزن ہے اس لئے کام اچھا ہے آج کال اچھی بات ہے ہونا چاہیے سیزن سوال یہ تھا کہ بھئی افغانستان کی طرف سے سٹیٹمنٹ ان کے طالبان کی جو گورنمنٹ ہے سٹیٹمنٹ آئی آفیشل کہ بھئی جو پاکستان کی اس ٹائم بری کنڈیشن ہے اس کا ذمہ دار پاکستان پاکستان کے لوگ پاکستان کی گورنمنٹ اور اداریں ہیں جبکہ پاکستان میں ہم یہ کہتے ہیں جو کروار ہمارے دوسرے کنٹریز پہ الزام لگانا اپنے آپ کو ٹھیک کریں بس جے کام ہے والیکم سلام پاکستان میں یہ اس ٹائم جو کنڈیشن ہے کسی کنڈیشن ہے کچھے لاد جا رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کاروبار اچھا کاروبار گورنمنٹ بھی اچھی جائے کانمی پاکستان کی کان ٹھیک ہے ٹھیک جا رہا ہے کوئی پرشانی نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر پاکستان نہیں ہو تو پھر گورنمنٹ کی تو موجے لگی رہے پھر آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ اور آپ کی جو سوچ ہے آپ کی اپنی سوچ ہے میں اسے اگری ڈیس اگری کر سکتا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں ہم لوگ جو ہیں نا ایک دوسرے پر ساری ذمہ داریوں ڈالتے ہیں ٹھیک ہے گورنمنٹ جو ہے نا اس وقت جو ہمارے ساتھ گورنمنٹ کر رہی ہے نا وہ آئی ایم کی آئی ایم ایف کی وجہ سے کچھ ہمارے اپنے جو ملک کے سیاستدان ہیں ان کی وجہ سے ہے تیسری بات یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ جو ہے